اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے 19 فروری ڈے ہے منڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کی ہوگا جناب 20 فروری ٹیوز ڈے کے لیے الحمدللہ جناب انڈیس نے اپنی ویگ کا جو آغاز کیا ہے پہلے دن اچھی اوپننگ دیئے 60459 کے اوپر انڈیس کلوز ہوا ہے 586 پوائنٹ انڈیس نے گین کیے ہیں پرسنٹیس کے حساب سے بنتا ہے 0.98 پرسنٹ پوزیٹو وولم کی بات کریں 126.08 ملینز کے وولم لگے ہیں جو کے پریویس سیشن کی بنسبت لوگ رہے ہیں انڈیکس نے آج اپنی جو اوپننگ دی تھی 59,872 کے پاس دی تھی اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے 59,191 کا کیا ہے اپنا جو ہائی پوشٹ کیا ہے 60,504 کا کیا ہے ٹاپ ایکٹیو سٹوکس کی بات کی جائے نمبر ون پر پی آئی ہے جناب اس نے 11 روپیز 12 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے سیکنڈ نمبر پر WTL لے جناب یہاں پر PRL لے جس نے 25 روپیز 45 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اس کے بعد سینرجی ہے پھر KRL لے جناب اس کے بعد OG DC ہے PPL لے BOP FFL لے اور DC لے جناب ٹاپ کے ٹاپ ٹن ایکٹیو سٹوک آج جو ہے پوزیٹیو کلوز ہوئے ہیں اچھا نب آج ویڈیو کے فارمیٹ کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ مارکٹ کا ٹیکنکل انہیں سے شیئر کروں گا کے اسی ہنڈینس کا اور آج کے جو ٹاپ ٹن ایکٹیو سٹوک سینجناب ان کا بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی ساری چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں شروعات کرتے ہیں جناب کے اسی ہنڈینس کی چارٹ سے کے اسی ہنڈینس کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے بولیش پیر سنگ جناب کینڈسٹرک بن رہا ہے چارٹ کنگریہ پیٹرن ہے وہ میڈیو میں کیا آپر پہلے سا open ہو تکنیل چине دور چیزیں کراؤڑ ش جو ہرن長 دیفرن کی انگpticیشن ہوتا ہے کسی کے اب جو ہوتی ہے ہوتی ہے وہ شرام ہوتی ہے کسی کی میریوم ہوتی ہے کسی کی بگ ہوتی ہے اس کےالیسٹر کی جو ریویویٹی ہے جناب مینیوں ہیں انگی میں آگر بات کرنے آپ اندкую سپورٹ اور ریزسٹنس کی جس کا بریک ہونا بہت ضروری ہوگا یہی جناب انڈیس کا پریویس سوئنگ آئے ہے اگر ہم بات کریں گے ناب لوور سائٹ کی جناب انڈیس نے اپنی سپورٹ کو جو کہتی جناب 59,613 کی اس کو بریک کیا ہے اور اس کے بلو بھی گیا ہے لیکن وہی سے جناب ریباؤنڈ ہوا ہے تو وہی سپورٹ 59,613 کی برقرار رہے گی جو سیکنڈ سپورٹ بنے گی 58,758 کی بنے گی آگر ہم بات کریں وولیم کی تو یہاں پر آپ رہتیں کہ وولیم کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیکلائن انڈیکیٹ کر رہی ہے اچھے ناب اب میجر بات جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیس کے یہاں سے ریباؤنڈ ہو چکا ہے اور کیا یہاں سے انڈیس کا ٹرین فردر اپوار جائے گا تو بلکل ایسا کچھ نہیں ہے مارکٹ میں آپ کو میں پہلے کہ چکا ہوں کہ انڈیس کے اندر جو بھی پوزیٹیوٹی آئے گی وہ ہمارے لئے ایک سیلنگ اپروچنٹی ہو گی ماننے کی بات ہے کہ آپ انڈیکس نے تقریباً سسٹی ٹو ٹاؤزنڈ فور ہنڈر ٹھٹی ٹو سے جناب ڈکلائن دکھایا تھا اور اس کے بعد انڈیس نے جو لو پوشٹ کیا ہے آج 59,191 کا اپنا لو پوشٹ کیا ہے تو آلم وہ جناب انڈیکس نے تقریباً اگر بات کی جائے تو ساڑھے تین ہزار پوائنڈ ڈکلائن کیے تھے اب ساڑھے تین ہزار پوائنڈ کے بعد جناب انڈیکس نے کچھ ریکوری دکھائی ہے تو یہ کوئی انوکی بات نہ ہوگی لیکن ہمیں فردر دیکھنا پڑے گا کہ آج جو پوزیوٹی نظر آئی ہے یہ شوٹ کورنگ کی وجہ سے آئی ہے یا فریش بائنگ ہوئی ہے اس کا کنفرمیشن ہمیں فردر ہوگی جس طریقے سے انڈیز اپنی ریزسٹنس کو منیج کرتا جائے گا اتنی جناب ہمیں کنفرمیشن ملتی جائے گی لیکن فلحال پوزیشن یہی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس جہاں بھی موقع ملے ہائر سائٹ کے اوپر سیل کر کے سیفلی ایکزٹ لینے کی کوشش کریں اگر بائنگ کے اندر پوزیشن ہے تو ٹھیک ہے ناب اب بات کرتے ہیں سٹوک کی اور دیکھتے ہیں جناب جو تو آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹوک سے ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے اچھنا بات کرتے ہیں آج کے پہلے ٹاپ ایکٹیو سٹوک کی نمبر ون پہ پی آئیے تھا جناب جو کہ ٹاپ وولیمیڈے سٹوک بھی ہے اس لیناب 11 اوپیس ٹویل پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایچز کی یہ بولیش انگل سنگ پیٹرن بن رہا ہے مدلاب یہ 11 اوپیس ہفٹی فائی کی ریزیسٹن کو لے سکتا ہے اس لیناب بائی اور ویکنیس کے پوزیشن اب کل کے لیے کر سکتے ہیں اچھنا اب آج کا جو سیکنڈ پرفارمنسٹوک تھا ٹاپ وہ تھا اناب کے گیل کراچی لیٹرک کراچی لیٹرک ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے اوپی نے فور روپیس ٹھائٹی ٹو پیسہ کی پریس کے اوپر اپنی کلوزنگ ایچز کی ہے بولیش انگل سنگ پیٹرن بن رہا ہے ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے اوپی نے بولیش ہرامی پیٹرن بنتا بہا نظر آ رہا ہے بولیش دو جی کروز بھی کہہ سکتے ہیں بولیش بے بھی ہرامی بولیش بھی بنتا بہا نظر آ رہا ہے تو اس کی کلوزنگ جو ہوئی ہے ون روپیس ٹونٹی ٹو پیسہ کی پریس کے اوپر ہوئی ہے جس کے پاس جو نیسٹ ریزیسٹنس اینا ون روپیس ٹھائٹی پیسہ کی یہ کرنٹ کینیسٹک پیٹرن اپوارڈ کو ریکاوری کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو ایک روپی تیس پیسے کی پریس کو یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے اچھنا بات کرتے ہیں ہمارے فورٹھ سٹو کی وہ ہے پاکستان ریفائنری پی آرل پی آرل کا ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے اوپین ہے ٹونٹی فائر روپیس ٹوٹی ایڈ پیسہ کی پریس کے اوپر کلوز ہوا ہے بولیش انگل فنگ بیٹرن بنا ہے نیسٹ ریزیسٹنس بن رہی ہے ٹونٹی سیون روپیس ٹین پیسہ کی پریس بن رہی ہے ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے اوپین ہے ٹونٹی سیون روپیس ٹین پیسہ کی پریس کے اوپر اپنی کلوزنگ جس کی پوزیٹیو کلوزنگ دیئے اپنی جناب جو ریزیسٹن تھی فرسٹ وہ تھی جناب ٹھین روپیس ٹی فائر پیسہ کی اس کو منیج بھی کیا ہے اس کے جناب اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اپنی نیسٹ ٹارگیٹ جو بنتا ہے فور روپیس ٹونٹی فور پیسہ کا اس کو بھی یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے آنے والے کل کے اندر اچھا اب ہمارا جو نیسٹ اسٹو کے وہ اپنی نیسٹ ٹارگیٹ کو بلکل ٹیسٹ کسکتا ہے ایزی لی اچھنا بات کرتے ہیں نیسٹ ٹارگیٹ تو وہ ہے جناب پاکستان پیٹرولیم پی پی ایل پی ایل کا ڈیلی چٹ آپ کے سامنے اوپین ہے پی پی ایل نے آج اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے ون ہنڈڈ فور روپیس سیونٹی پیسہ کی پیس کے اوپر بولیش انگل سنگ پیٹرن جناب یہاں پر بھی اپیر ہو رہا ہے اور پی پیل کے پاس جناب جو نیسٹ ریزیسٹن بنے گی کل کے لیے ڈیسٹ ٹرائی سیکشن کے حساب سے پیپل کے پاس جو نیسٹ ریزیسٹن سے ڈیلی چٹ آپ کے سامنے اوپین ہے آج کلوزنگ جو یہ ہے مرک انڈسٹری کے اوپر اپنی کلوزنگ جس کی ہے سیس روپیر فائی پیسہ کی پیس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اس کے پاس جو نیسٹ ٹارگٹ بنے گا ڈیلی چٹ کے پر سیس روپیر فورٹی فائی پیسہ کی پیس کو یہ ٹیسٹ کرتا وہ نظر آ رہا ہے اچھا بات کرتے ہیں آج کے نائن تھ ٹاپ ایٹیو سٹوک کی تو جناب وہ ہے فوجی فرٹی ریدل بن قاسم ایف ایف بی ایف ایف بی ایل کا ڈیلی چٹ آپ کے سامنے اوپین ہے آج اس سٹوک نے جس پیس کے اوپر کلوزنگ ایجز کی ہے ٹونٹی فور روپیر فائی پیسہ کی کی پیس کے اوپر دیئے بولیش دو جی کینسٹک بن رہی ہے لیکن جناب کینسٹک کی جو میسیج ہے جس کا انڈکیشن ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے یہاں پر اس کی پوزشن مجھے ویک لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جو کہ ٹونٹی ٹو روپیز ٹویل پیسہ کی ہے تو جناب اس کے اندر بائنگ جو ہے آپ کو میں سجیسٹ نہیں کر سکتا اب اب بات کرتے ہیں آج کے سٹوک کی جو کہ آج کا ٹاپ ٹین سٹوک بھی ہے وہ ہے جناب دیوان سیمٹ ڈی سی ایل ڈی سی ایل کا جناب ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ڈی سی ایل نے آج اپنی کلوزنگ جو ایجیس کی ہے بولیش پیرسنگ کینسٹک اوپر کی ہے اور بات کر رہے ہیں پرائس کی سیون روپیز سیونٹی پیسہ کی پرائس کے اوپر کلوزنگ ایجیس کی ہوئی ہے اس کا جناب جو کر رہا ہے اس کے پاس میجر ریزسٹن منتی ہے ایج روپیز نانیٹین پسہ کی ملو اٹھ روپیز نانیٹن پسہ کی پیسہ سے لے کے تقریبہ جناب اٹھ روپیز سی ایجیسٹر چھتیٹ پسہ سے لے کے 40 پسہ کی پیسه اس کے پاس میجر ریزسٹن کرنے جس کا سر پاس ہونا جس کا سسٹین ہونا بہت زدوری ہے اگر لیوے کو سسٹین کرتا ہے تو پھر فردر جا سکتا ہے مرنہ یہاں سے سٹوپ اپنے روز ہو سکتا ہے لیکن فیلال آج کی جو کلوزنگ ہے اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کل یہ ایٹھ روپیز نائیٹی پیسہ کی پرائز کو ٹیسٹ کر سکتا ہے ہمارا رکاوری ایسپیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے ناب تو یہ تھے آج کے ٹاپ ٹین ایکٹیو سٹوکس اور کے اسی انڈریز کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فارمیشن کو آج ویڈیو کو بھی نہیں چینج کیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کام آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ